اسلام علیکم ناظرین ویلکم آپ کا کاشی الیکٹرونک سینڈ رپیرنگ میں آج ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور ہوئے ناظرین آپ نے کس طرح یو ایس بی جو ہے مارڈیول اس کو آپ نے اہلے چورتالی چالیس کے ساتھ کس طرح کنیکٹ کرنا ہے آپ نے اس کو کس طرح لگانا ہے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج اس ویڈیو میں آپ کو میں کیا بتانے والا ہوں یہاں پہ ناظرین ہمارے پاس یہ ایک میٹر ہے موٹسائیکل کا تو آج ہم جو ہے اس یو ایس بی مارڈیول کو اس میں فٹ کریں گے کیونکہ بہت زیادہ جو ہمارے پھیری والے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیپ جو ہے وہ اتار لی جاتی ہے تو ہم نے اس میٹر میں اس کو فٹ کر کے اور اس کے ساتھ ایک سرکٹ جو ہے وہ لگا کے تو یہ ہم بنا کے دے رہے ہیں ان کو مارڈیول اور یہ سارا کچھ ناظرین ساری فٹنگ اور سارا کچھ اس میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح جو ہے لگانا ہے اور وولٹیج جو ہے وہ کہاں سے حاصل کرنے ہیں اور ان اور اوٹ جو ہے وہ آپ کو کہاں سے لینا ہے تو یہ سارا کچھ ناظرین اس ویڈیو میں موجود ہے ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور سپیشلی ہمارے جتنے بھی ینگ ٹکنیشن ہیں وہ ان کے لیے بہت ہی کارامد ویڈیو ہے یہ اگر آپ اس طرح کا کوئی جو ہے جو اسمبل کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز تو وہ ناظرین اس میں ہے اس میں والیوم کنٹرول اس کے بعد اٹھتر زیرو پانچ اس کی ان اور اوٹ تو یہ سارا کچھ ناظرین میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں اینڈ تک اور انشاءاللہ آپ کو اس میں سے بہت کچھ حاصل ہوگا جیسا کہ یہ جو میٹر ہے اس میں ابھی میں نے جو ایم پی تھری ماڈیول جو ہے یہ میں نے انسٹال کی ہے لگا دی ہے جو ہمارا مین گلاس ہے اس میں میں نے تھوڑی کٹنگ کی ہے اور اس کے بعد ناظرین یہ والیوم بھی یہاں پہ میں انسٹال کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ کو والیوم ان اور اوٹ آپ کے پاس ریموٹ نہیں ہے وہ خراب ہے تو آپ مینویل بھی اس کو آپریٹ کر سکیں تو یہ سارا کچھ ناظرین اس ویڈیو میں ہے ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ ہم یہ جتنے بھی ویڈیو بنا رہے ہیں ہمیں ان پہ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے خصوصا جتنے بھی ینگ ٹکنیشن ہیں وہ ہماری ویڈیو کو دیکھتے بھی ہیں لائک بھی کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کا مقصد بھی ناظرین آپ تک اس طرح کی بات پہنچانا ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مادیول اسمبل کرنا ہے تو آپ کس طرح کریں تو یہ مین سوچ بھی میں نے اس میں ناظرین ایک لگایا ہے یہ بارہ وولٹ اپریٹرڈ ہے یہ بارہ وولٹ میں میں نے لگایا ہے وہ بھی میں اس میں آپ کو بتاؤں گا اور مادیول کے کنیکشن جو ہیں وہ بھی ناظرین اس میں کارکے بتاؤں گا تو ہماری ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت کچھ حاصل ہوگا تو یہ سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھ لیں ہمارے پاس یہ LH 44 کا ایک سرکٹ ہے مونو یہ میں نے نکالا ہے اور اس کے بعد یہ 7805 یہاں پہ یہاں پہ ناظرین یہ آپ کی ناظروں کے سامنے یہ 7805 اس کا in out یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ دیکھ لیں سب سے یہ جو ہے یہ کنیکشن جو ہے یہ in voltage کا ہے یہاں پہ اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ کپیسٹر کو فوکس کر لیں جو اس کا main کپیسٹر لگا ہوا ہے تو اس میں آپ کو ground بھی konfirm ہو جائے گا اور اس کے بعد ناظرین جو ہے یہ positive voltage جو ہے in یہ بھی konfirm ہو جائیں گے یہ انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی مسئلہ یا پرشانی نہیں بنے گی یہاں پہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے جو ہے ناظرین میں اس کا in voltage جو ہے آپ کو لگا کے بتاؤں گا positive وہ میں اس کا connection جو ہے وہ میں سوچ کے ساتھ کروں گا اور اس کے بعد جو ہے اگلی lead جو ہے وہ negative ہوگی سب سے پہلے ہم اس کی supply کو complete کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ناظرین اگلا جو point ہے وہ میں اس کے input اور output اور اس کے بعد جو ہے ناظرین وہ speaker جو ہے وہ میں اس کا آپ کو install کر کے یہ میں وہ بتاؤں گا تو ہماری ویڈیو کو like, subscribe اور share ضرور کیجئے گا یہاں پہ ناظرین یہ آپ کا جو ہے یہ positive یہ سچ جو ہے اس کو میں update کرواؤں گا positive voltage کے ساتھ یہاں پہ اور دوسرا point جو ہے وہ ناظرین آپ کا in voltage ہوں گے اس سچ سے out ہوں گے اور 78.05 جو ہے یہاں پہ ہماری IC لگی ہوئی ہے اس کے ایک point میں ان کو دوں گا یا capacitor کے positive پہ آپ ناظرین in voltage کو دے سکتے ہیں تو یہ ہمارے 12 volt ہوں گے اور اس کے بعد ناظرین اگلا جو ہے وہ میں ابھی لگا کہ آپ کو بتا رہا ہوں ہم اس کا ground لگائیں یہ آپ دیکھ لیں آپ اس capacitor کو focus کر لیں اور capacitor کے negative کی جگہ پہ آپ نے اس کا negative جو ہے ناظرین یہ دے دینا ہے common بھی اس کو بولتے ہیں ground بھی کہتے ہیں اور negative بھی سب ایک ہی چیز ہے اور یہ آپ مین جو ہے 12 بولت اس پہ ان ہو گئے ہیں یہ ہماری ic کو اپریٹ کروائے گا لے 44 40 کو اور اس کے بعد ناظرین جو ہے ہمارے جو 78 05 ہے اس کو بھی ناظرین یہ اپریٹ ہوگا یہاں سے تو یہ ناظرین آپ دیکھ لیں ایک دو اور تین تین نمبر پہ ایک سپیکر چار اور پانچ پہ یہ دوسرا یہ دو پوائنٹ سپیکر کے ایک سپیکر کے سنگل سپیکر کے یہ دونوں پوائنٹ اس پہ لگیں گے اور ہماری جو اوٹ پوٹ ہے سپیکر کی یہاں سے نکلے گی تو یہ بھی میں آپ کو کنیکشن کر کے بتا رہا ہوں یہاں پہ ناظرین اور یہ آپ دیکھ لیں یہ اور اس کے بعد یہ تو یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ تقریبا دوسرا سٹیپ یہ سپیکر آؤٹ کا اور اس کے بعد پازیٹیو سپلائی ان کا یہ مکمل ہو چکا ہے اب ناظرین ہم نے بنانے ہیں اس کے وہ وولٹیج جو ہم ماڈیول کو اپلیٹ جہاں سے کروائیں گے تو اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں یہ آپ کی نظروں کے سامنے یہ ہمارے پاس مادیول پہ جو ناظرین آؤٹ وولٹیج ہیں وہ آپ نے اس کا رائٹ اور لیفٹ کامن کر لینا ہے ایک کر لینا ہے اور اس کو والیم کے جگہ پہ لگائیں گے اور اس کے بعد آئی سی پہ جہاں پہ ان والٹیج ہیں وہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد اس کی گرام جو ہے وہ بھی مناظرین آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پہ آپ اس سرکٹ کو انسٹال کر لیں اس میٹر میں یہ آپ کی نظروں کے سامنے یہ مکمل انسٹالیشن جو ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے تو یہ گریپس جو ہیں یہ آؤٹ کی اور اس کے بعد والٹیج کی یہ نظرین آپ نے لگا لینی ہے یہ پہ اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ آپ نے اس کی انسٹالیشن کر دینی ہے اس سرکٹ کی کیونکہ اگر آپ سرکٹ کو لگا لیں گے تو میٹر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ گریپ کو آسانی کے ساتھ دوبارہ لگائیں تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں اور یہ آپ نے والیم کے ناظرین درمیان میں لگا دینی ہے یہ دیکھ لیں یہ والیم کے درمیان والی جگہ پہ جو آئی سی پہ ان ہو گا وہ آپ نے والیم کا جو سنٹر پوائنٹ ہے اس پہ آپ نے لگا دینی ہے اور یہ جو ہے ناظرین یہ سپلائی کے ہیں جو 78 05 کے تو یہ ہمارے پاس آگے بتاؤں گا اور یہ جو ہے ہماری والیم پہ جو آؤٹپورٹ والیم پہ نکلے گی وہ ناظرین یہاں سے یہ ہماری تار جو ہے یہ کنیکشن ہمارا آئی سی تک یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد ناظرین اگلا جو سٹیپ ہے وہ اس کے گراؤنڈ کا ہے وہ آپ نے گراؤنڈ جو ہے جس طرح یہ پڑا ہو ہے اس کی لیفٹ سائیڈ پہ ناظرین یہ گراؤنڈ ہے ایک سائیڈ پہ آپ نے اس کی جو ہے وہ مڈیول سے جو تارے آرہی ہیں رائٹ اور لیفٹ وہ لگا دی ہیں کامن کر کے درمیان والا جو پوائنٹ ہے وہ آئی سی پہ آپ نے اس کو دے دی ہے اور سب سے آخر والا پوائنٹ جو ہے وہ ناظرین آپ نے اس کو گراؤنڈ کر دینا ہے اگر گراؤنڈ نہیں ہوگا تو آپ کا والیم جو ہے جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگا تو گراؤنڈ آپ نے کہاں پہ دینا ہے جو آئی سی کا سنٹر ہے اس پن پہ بھی آپ دے سکتے ہیں اور جہاں پہ ناظرین یہ آپ دیکھ لیں آپ نے نیگٹیو لگایا ہو ہے اس کا وہ پہ بھی آپ دے سکتے ہیں تو یہ آپ پہ پہ کس طرح استعمال کرنا ہے تو سب سے آخر میں ناظرین جو مڈیول ہے جو ہمارے جو پانچ بلٹ آؤٹ ہو رہے ہیں اس پہ پازیٹیو اور درمیان والا پوئنٹ جو ہے نیگٹیو تو جہاں تک ناظرین آپ دیکھ لیں ہمارا یہ سکشن بھی مکمل ہو چکا ہے ہمارے پاس ایک یہ مڈیول کی جو ہے گراؤنڈ یہ بچ جاتی ہے تو آپ اگر اس کو دینا چاہیں تو کسی بھی جگہ پہ کامن جو آپ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کو لگا سکتے ہیں نہ بھی لگائیں تو ناظرین جو ہمارے جو وولٹیج آ رہے ہیں پاور سپلائی کے یہ بھی ہمارے کامن ہوں گے اور یہ دوبارہ جو ہے اسی طرح سرکلیشن کریں گے ان ناظرین سپیکر لگا رہوں میں یہاں پہ اور آپ کو جو ہے یہ آن کر اس کو میں آپ بتاؤں گا کہ ہمارا یہ آج کا سسٹم ہے یہ یہ مکمل ہوا ہے یا نہیں تو ناظرین ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ ہم جتنی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ سپیشلی آپ کے لئے ہیں تاکہ آپ ان ویڈیو کو دیکھیں اور جو ہے ہماری ویڈیو کو پسند کریں تو یہاں پہ ناظرین ہمارا یہ انسٹلیشن مکمل ہو چکی ہے ہمارا یہ مرڈیول آن ہو چک ہے یہ بیٹری کے بارہ وولٹ پہ تو آپ کو کیسی لگی آج کی ویڈیو ہمیں ناظرین کمنٹس میں اور ویڈیو بتائیے گا ہمارا ویڈیو نمبر ہے تو ملتے ہیں ناظرین نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بہت مربانی شکریہ